ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز مائی تک اب لوگ ڈاؤن کو آگے بڑھایا جا رہا ہے ساتھی زوران کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے اور ساتھی ساتھ اس میں کیا کیا باتیں سامنے آ رہی ہیں ان سبھی چیزوں کو جرہ سمجھنا ہوگا کیونکہ دیش کے پردان منطری کے ساتھ ساتھ ہریانہ کے مکہ منطری کی طرف سے بھی اس بات کو آگے بڑھایا گیا جس میں ہریانہ کے مکہ منطری بنوہرلال نے یہ کہا کہ جو پردان منطری کی طرف سے نرنے لیا گیا ہے جو بہت سرانیاں ہیں اور اس دشاہ میں آگے قدم اٹھائے جانے بہت ضروری تھے کیونکہ لگاتار جو کرونا سنگرمت مریضوں کے سنکھیاں بڑھ رہی تھی ایسے وقت میں لوگ ڈاؤن کی عوضی کو آگے بڑھانا صحیح دشاہ میں آگے بڑھنے کے برابر ہے اور چلی اسی کو لے کر کے ہم پردیش کے الگ الگ حصوں کی تصویروں کو ذرا سمجھ لیتے ہیں اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے سمداتا ہمارے ساتھ کارکرم میں بنے رہیں گے ذرا سب سے پہلے رکھ کر لیتے ہیں فرید آباد کا فرید آباد سے ہمارے سمجھ آتا راجہ پٹیل ہمارے ساتھ سیدھے جھوٹ چکے ہیں راجہ دیش کے پردھان منتری کا لوگوں کو سمبودن ہو چکا ہے اور ساتھی انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ اس عوضی کو یعنی کے لوگ ڈاؤن جو بھی تکے کس دنوں کا تھا انیس دن آگے اور بڑھایا جا رہا ہے کیا اس کو لے کر کے پرتوگریائیں اب سامنے آ رہی ہیں جس طریقے سے دیش کے پردھان منتری نے سمجھ رہتے لوگ ڈاؤن کیا اور جو حالات سب دیش کے بنے ہوئے ہیں اور فرید آباد کے بنے میں بلکل اور یہ کئی چیزیں ہیں اس دوران کچھ مہتپونڈ چیزیں جن کو آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے کیا کیا ہوگا لوگ ڈاؤن پار ٹو میں لوگ ڈاؤن انیس دن تک کیلئے بڑھا ہے اور لوگ ڈاؤن میں سختی اور بھی زیادہ بڑھے گی اس دوران یہ بھی مانا جا رہا ہے لیکن لوگ ڈاؤن کا انشاثن سے پالن کرنا ہوگا یعنی کی جس طریقے سے ابھی تک ہم پالن کرتے آ رہے تھے لوگ ڈاؤن کا اسی روپ میں آگے بھی ہمیں لوگ ڈاؤن کا پالن کرنا ہوگا یہ ذمہ داری ہماری خود کی ہے وہیں بیس اپریل تک راجیوں کا ملیانکن کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس راجی کی طرف سے کوشش اچھی کی گئی ہے کہاں پر ابھی تک آنکڑے کم آئے ہیں تو ایسے میں ان جگہوں پر زیادہ نظر ہوگی فوکس زیادہ ہوگا اور کچھ حد تک ستشرت چھوٹ دی جائے گی ایسے علاقوں کو ایسے راجے کو اور چلیے جارہ آگے بڑھتے ہیں راجیندر دہیا ہمارے سمدھ آتا سیدھے ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں ذرا ان کا رکھ کر لیتے ہیں راجیندر یہ لوگ ڈاؤن کی افدی بڑھ چکی ہے تین ماہز تک اب لوگ ڈاؤن کو آگے بڑھایا جا چکا ہے کیا اس کو لے کر کے لوگوں کی پرتکریہ ہیں لوگ حالک یہ پہلے ہی مان رہے تھے کہ لوگ ڈاؤن آگے بڑھنا چاہیے دنیا بھر کے اندر جو ستیتی آج بنی ہوئی ہے اس کو دیکھ کر کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کتنا خاتہ کی وائرس ہے لوگوں کی جان لے رہا ہے تو ایسے میں اب پرتکریہ کیا سامنے ہیں ہمیں لوگوں سے بات کی اور خاص کر جو بزرگ لوگ ہیں وہ اس کو بہت صحیح مان رہے ہیں حالانکہ ان کو امیتی کہ کچھ چھوٹ مل جائے گی لیکن ان کو یہ پہلے سے ہی آواز تھا کہ لوگ ڈاؤن بڑھائے جائے گا اور اس بات کیوں نے خوشی بھی جائر کیا اور ساتھ ہی پردان منتری نریندر موڈی کا دھنیواد بھی ان لوگوں نے کیا کہ جو لوگ ڈاؤن بڑھائی آئے اس سے اس مہماری سے نبٹا جا سکے گا اور کیون ایک راستہ یہ ہی ہے جس کے مادیم سے ہم مہماری سے نبٹ سکتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ لوگ پہلے سے ہی سنتوشت نظر آ رہے تھے سبیندو جی لیکن اس میں کچھ چھوٹ نہیں دی گئی ہے 20 تاریخ تک کا اور سمیہ دیا گیا ہے تو یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک ہفتہ ہے وہ ابھی اور زیادہ راجیوں کو دیا گیا یعنی کہ ایک ٹاسک ہے راجیوں کے لیے کہ آپ کو ان ایک ہفتے کے اندر یعنی کہ 20 سپریل تک آپ کو بہتر کر کے دکھانا ہے جو راجی اس میں بہتر کرتا ہے وہاں کچھ سچٹ چھوٹ دی جا سکتی ہے یعنی کہ کچھ محولت ان کو دی جا سکتی ہے بلکل سبیندو جس طریقے سے جو باتیں سامنے آئی ہیں کہ ہاٹ سپورٹ جہاں نہیں بنے گا ان لوگوں کو چھوٹ دی جائے گی اور وہ کیول احتیاط سے ہی سمبھا ہوئے اور اسی کو لے کر جو پرساسم لگتار کوسس میں جھٹا ہوا ہے کہ زیادہ معاملے جو ہے نہ بڑھے اور لوگ ڈاؤن کا لوگ پالن کریں اور اپنے گھروں میں رہیں جو لکشمن ریکھا بتائی گئی ہے اس کے اندر رہیں تاکہ بھی اس مہماری سے جلدی سے جلدی نفٹا جا سکے اور ہلکی چھوٹ بھی ان لوگوں کو دی جائے گی جو لوگ اپنے گھروں میں بلکل پوری طرح سے لوگ ڈاؤن کا پالن کریں گے جہاں کوئی معاملہ بڑھے گا نہیں وہیں پر چھوٹ تھوڑی کھلی دی جائے گی جی اور اپنے سبھی درشکوں کو بتا دیں کہ تیس اپریل تک حالانکہ یہ لوگ ڈاؤن بڑھنا تھا لیکن تین مہی تک کے لیے اس بڑھائے گیا ہے تو اس کے پیچھے ایک اور چیز بھی ہے کیونکہ ایک تاریخ کو مزدور دیوس ہے راشتری اوکاش ہے اور دو تاریخ کو شنیوار ہے اور تین تاریخ کو رویوار ہے تو ایسے میں کل ملا کر اگر دیکھا جائے تو سوموار کو یہ سب کچھ صاف ہو پائے گا چار مائی کو کہ کیا کیا موجودہ وقت میں استطیق ہے ایک نظریہ یہ بھی سامنے آ رہا ہے لیکن راجندر اب یہاں پرشاسن کے لیے ایک بڑی ذمہ داری یہی ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ کانٹیکٹ ٹریسنگ ہو سکے زیادہ سے زیادہ ٹیسٹنگ کی جا سکے ان علاقوں میں جہاں پر ابھی تک زیادہ معاملے سامنے آ رہے ہیں بلکل سوویندو یہ تو ہونا ہی چاہیے ساتھ ہی جو سوسل ڈسٹینسگ ہے اس کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے پرشاسن میں جو قدم اٹھائے رہے ہیں وہ واقعی سرانی ہے کیونکہ جس طرح سے منڈی میں جو آڑتیوں کا رات کو ایک بجے سے پانچ تک کا سمیہ کیا گیا ہے سب سے زیادہ بھیڑ منڈیوں میں لگتی تھی منڈی کی بھیڑ پرشاسن نے سماپ کر دیا بلکل جیرو پہ پہنچا دیتا ہوں کہ وہ ہی لوگ وہاں جا پا رہے ہیں جن لوگ ایک پاس پاس دیئے ہوئے ہیں پرشاسن نے سابطہ پر کسانوں کے لیے بھی اچھی بیوستہ کا دعویٰ پرشاسن کی طرف سے کیا گیا ہے اکیبن سوڈ ہے ہی اناج کی جو منڈی تک پہنچا پائیں گے اور وہ بھی وہ کسان پہنچیں گے جن کے پاس پرشاسن پہلے میسیج ڈالے گا میسیج کے ماندھر سے کسان اپنا اناج کھیتوں سے اٹھا کر منڈی تک لے جائیں گے راجیت اس میں ایک چیز اور بھی ہے جیسے کہ ہم لگاتار اپنے سبی درشکوں تک بھی یہ جانکاری پہنچا رہے ہیں جو فرید آباد کے نوازی اس وقت یہ کارکرم دیکھ رہے ہیں جب ان کو بھی بتائیے کہ منڈیوں کے اندر جو پاس کی شروعات کی گئی ہے ای پاس جو شروع کیا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اور منڈیوں میں پہلے جو لوگ سبزی خریدنے کے لیے جائے کرتے تھے یا پھر بیچنے کے لیے جو سبزی وہاں سے لے جائے کرتے تھے اب کیا نئی گائیڈ لائن ہے وہاں جلا پرشاسن کی طرف سے کیا کیا قدم اٹھائے گئے ہیں جرہاں سبھی درشکوں کو بتائیے بلکل میں بتانا چاہوں گا سبیندو ہمارا حرانہ نیو چینل کے مادہم سے کہ منڈیوں میں اب جو نئی ٹائمنگ شروع کی گئی ہے آڈتی ہیں جو تھوک بکریتا ہیں جن کے پاس کسانوں کا مال آتا ہے وہ رات کو ایک بجے اپنی آڈت کھولیں گے اور سبزی والے وہاں سے سبزی اٹھائیں گے اور اس کے بعد بھی جو ریڈی والوں کو پاس دیے گئے ہیں ان کا بھی چھتر نے نردارت کیا گیا ہے کہ وہ اس چھتر میں جا کے اپنی سبزی بیچ سکتا ہے تو اس پاس کے مادہم سے وہاں انٹری ہوگی انٹری کے بعد وہ اپنی سبزی کھرے دیں گے اور اس میں بھی موہوں پر ماسک ہونا آتی آوشک ہے سینٹائزر کا ہونا بھی بہت آتی آوشک ہے سب ہی آڈتیوں کے پاس سینٹائزر ہونا آتی آوشک ہے یہی حال اناج منڈی کا بھی کیا ہے کہ جیسے ہی کسان گیٹ پر پہنچے گا تو اس کے ہاتھ دھلوائے جائیں گے یہ تیہ کیا جائے گا کہ اس نے ماسک لگایا ہے یا نہیں لگایا ہے اسی کے بعد منٹی میں انٹری ہوگی اور پندرے فٹ کا سوشل ڈسٹینس یہاں پر رکھا گیا ہے جہاں ان کی دھیریاں پڑھیں گی تاکہ کسان بھی آپس میں سوشل ڈسٹینس کو مینٹین رکھیں لیکن راجیندر اگر سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ساتھ جو ہم لگاتار آنکڑوں کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں کرونا سنکرامیت مریضوں کی جو سنکھیا ہے وہ جس روپ میں ابھی تک دیکھنے کو ملے کیونکہ بیتاروز جو ہریانہ پردیش کے لیے وہ کافی رہت بھرا رہا ایک ہی معاملہ سامنے آ سکا ایسے میں ابھی بللو گھڑ کے اور آس پاس کے علاقوں میں کیا اسططی ہے کرونا سنکرامیت مریضوں کی سنکھیا بھی کیا ہے اپ ڈیٹ اس پر کیا ہے اور لگاتار کیونکہ اس میں جانچ بھی کی جا رہی ہے کئی ایسے لوگ ہیں جو کی کرونا نیگٹیو آپ پائے جا رہے ہیں کافی سامنے سے کارنٹین کیے گئے تھے تو اب ان کی ریپورٹ بھی دیری دیری سامنے آ رہی ہے فریدواد کی بات کریں ہوں سویلون تو 33 ماملے ٹوٹم سامنے آئے ہیں جن میں سے 8 ماملے بللو گھڑ کے ہیں اور ان میں سے بھی 5 سے 6 مریض وہ ٹھیک ہو کر گھر جا چکے ہیں اور قریب 6 مریضوں کی جانچ جو پہلی جانچ ہیں وہ نیگٹیو آ چکی ہے تو یہ ایک اچھی خبر ہے کئی نہ کئی مریضوں کی جو سنکھیا ہے جو ٹھیک ہونے کی سنکھیا ہے وہ بھی لگاتار بڑھ رہی ہے جیسے جیسے پوزیٹیو مریض بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے مریض ٹھیک بھی ہو رہے ہیں تو یہ ایک اچھی خبر ہے اور لگاتار پرساسن اس بات کو لے کر سجگ ہے کہ یادی ان کو کہیں بھی سوچنا ملتی ہے تو ترنت گھر پر جا کر ان مریضوں کی جانچ کی جاتی ہے اور اگر سندگ جلگتا ہے تو اس کو ترنت ایڈویڈ بھی کرائے جاتا ہے راجندر ایک اور چیز کیونکہ ساتھ بات جو پردھان منطوری کی طرف سے کہی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ سبھی لوگوں کی طرف سے میں ساتھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں اور ساتھ باتوں کا ساتھ بھی چاہیے اس میں ایک مہتپون چیز یہ بھی کہی گئی تھی کہ جو نوکری پیشہ لوگ ہیں یا جو بڑے بڑے ویعوسائی ہیں جو کمپنیاں ہیں وہ اپنے جو مزدور ہیں یا کرمی ہیں ان کو نوکری سے نہ نکالے فرید آباد کے اندر انڈسٹریل ایریا کافی زیادہ سنکھیا میں ہیں تو ایسے میں یہ جو میسج ہے وہ ان کمپنیوں کے لیے ان کمپنیوں کے لیے کتنا مہتپون ہو جاتا ہے اور کیا ابھی تک ایسی کوئی جانکاری آ رہی ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں میں یہ پینک بھی بنا ہوا ہے اور اس ویڈیو کو بار بار ٹویٹ بھی کیا جا رہا ہے بار بار دکھائے بھی جا رہا ہے لوگوں کے دوارہ کہ آپ کمپنی سے نہ نکالے پردان منطری کی طرف سے آوان کیا گیا ایسے میں کیا کہا جا رہا ہے بلکل جو اپیل کی گئی ہے وہ بہت اچھی ہے لیکن اگر پہلے سے اس بات کو رکھ دیتے تو کہیں نہ کہیں جو پلائن ہوئے مزدوروں کا صبح تو وہ نہیں ہوتا لیکن ابھی بھی بہت سارے مزدور یہاں ٹکے ہوئے ہیں تو اب ان کا دائت تو بن جاتا ہے جس طرح سے پردان منطری نوریندر موڈی نے صاف طور پر ان لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کو نوکری سے نہ نکالے اور ہو سکے تو ان کی مدد بھی کریں تو کہیں نہ کہیں پرساسن بھی لگاتار ایسے لوگوں کی لسٹ بنا رہا ہے جو روز لاتے ہیں جو روز لانا روز کھانا تو قریب 3737 کے قریبن لوگ ایسے چنیت کیے گئے ہیں جن کے گھر میں چولا نہیں جلا آئے پرساسن جلدی ان تک پوری رہات سامگری بجوانی کی بات کہہ رہا ہے اور لگاتار ان لوگوں سے بھی سمپرک ساد رہا ہے جو اس مہماری کے دوران قورانہ سے لڑ رہے ہیں لیکن پیٹ کی جو آگ ہے ساتھ ساتھ اس سے بھی لڑ رہے ہیں جی سبین بہت شکریہ راجیندر اس پر جانکاری کے لیے اور لگاتار ہم پردیش کے باقی حصوں کی تصویریں بھی اپنے سبھی درشکوں کے ساتھ ساجہ کرتے رہیں گے حریانہ پردیش سے کیا بھی جانکاری سامنے آ رہی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن بریکے بعد آپ سبھی کا سواگت ہے اور دیش پر کے اندر لوگ ٹاؤن کی عفدی کو بڑھائے جانے کے بعد لگاتار پردیش کے لگلک حصوں کی تصویریں ہم آپ کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پردیش کے لگلک حصوں میں اس نئے لوگ ٹاؤن کی عفدی بڑھنے کے بعد اب کیا لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے اس پر لوگوں کی پروتگریائیں کیا مل رہی ہیں اور ساتھی ساتھ اب اس میں کتنی آسانی ہو جائے گی جب ہریانہ کے اندر بات کی جائے اور دیش پر کے اندر بھی جب اس روپ میں ہم دیکھ رہے ہیں کرونا کے خلاف جو لڑائی ہے وہ تین زون کے اندر بات کر کے کی جا رہی ہے اور یہ اس روپ میں ہے کہ ایک ریڈ زون ہے ایک اورنج زون ہے اور ایک گرین زون ہے اور اس جو یہ اگر کانسپٹ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہریانہ کے اندر شروعات میں سب سے پہلے دیکھنے کو ملا اور ہریانہ کے سرکار نے اس کانسپٹ کو جب بنایا اس کو دیکھا پرابعی روپ سے اس کو امپلیمنٹ کیا تو اس کے بعد اس کا اثر کچھ اس روپ میں ہے کہ بیتے روز ایک معاملہ سامنے آیا وہ بھی ان ریڈ زون سے نہیں آیا جو کی پہلے سے ہی چننے تھے وہ سرسہ سے سامنے آیا تھا تو یہ کئی چیزیں ہیں جو بہت غور کرنے والی ہیں لیکن آگے کس روپ میں ان سبھی چیزوں کو دیکھا جائے گا ذرا سمجھ لیتے ہیں انوپ کنڈو ہمارے سواداتا سیدھے ہمارے سا جڑ چکے ہیں ذرا ان کا رکھ کر لیتے ہیں انوپ کیا آج کی اپ ڈیٹ ہے کیا ابھی تک جانکاری مل رہی ہے سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کروانے کے لیے لوگوں کو کتنا پروچساہیت پرشاسن کے دوارہ کیا جا رہا ہے اور ساتھی جب ہریانہ کو تین زون میں باٹ دیا گیا ریڈ اورنج اور گرین تو ایسے میں ان سنسیٹیو زون کے اندر کیا ابھی تک تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور لوگ ڈاؤن کے عوضی بڑھنے کے بعد کتنا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے اگر ہم آج کی بات کریں تو پردھان منترین اس پرکار سے دیش کو سمبودت کیا اور لوگ ڈاؤن آگے بڑھا دیا گیا ہے تین مائی تک اس کو لے تک کہ فیلہام جہاں کھڑے ہیں یہ سیلٹر ہوم ہے اکلانہ کا اور یہاں پر بیش کے قریب جو بیشتی ہے وہ اٹھارہ ایک پریوار کے حضر راجستان جیپور کے رہنے والے ہیں اور اس کے علاوہ گجرات کے ایک مہاتمہ ہیں اور ایک بیہار کے رہنے والے ہیں اب جب لوگ ڈاؤن بڑھا دیا گیا ہے سبیند جی اس کے بعد یہاں کے جو جائپور کے پریوار ہے ان کی یہ مانگ بار بار اٹھ رہے ہیں کہ ان کو ان کے گھر بیجا جائے کیونکہ لگ بگ پندرہ دن سے زیادہ ان کو یہاں پر سیلٹر ہوم میں ہو گئے ہیں اور ان کی یہ مانگ ہے کہ ان کو گھر بیجا جائے وہاں پر ان کی گہوں پکر تیار ہو تکی اور ان کا پریوار وہاں پر ہے تو یہاں پر ان کا تو اچھے سکھا لکھا جا رہا ہے پولیس پروٹیکشن میں بھی وہ لوگ ہیں لیکن وہاں پر ان کی خیتی کو کاٹنے والا کوئی نہیں ہے ان کے پریوار کو سمالنے والا نہیں ہے ایک یہ بہت بڑی سمیسیا آج کے دن سیلٹر ہوم میں رہ رہے وقتیوں کے سامنے ہے جیس بیندو لیکن انوپ اگر ہم دیکھیں اگر حسار کی بات کریں تو کسانوں کے لیے کیا یہ مانا جائے کیونکہ راہت دینے کی بات دیش کے پردان منتری نے بھی کی ہے تو ایسے میں کسانوں کے لیے کچھ حد تک جو ریایت پہلے بھی ملی تھی ہریانہ پردیش کی سرکار کے دوارا تو اس میں کسان سنتوشت ہیں جی بلکل سویندو جی اگر کسانوں کی بات کر لی جائے تو کسانوں کو اپنی فصل کاٹنے کے لیے جو سویدھائیں ملی ہے اس کے علاوہ جو آٹو مارکٹ کی بات کر لی جائے جو کسانوں سے جھڑی دکانے ہیں وہ آٹو مارکٹ میں کھول دی گئی ہے اس کے علاوہ کمپائن جو پنجاب سے زیادہ تر جو آتی تھی ہریانہ میں ان کے آنے کی انموتی ہے صرف ان کو یہ بولا گیا کہ ان کو چینیت کرے گا کہ جو لوگ کمپائن پر آئے ہیں ان کو کسی پرکار بھی کوئی دکت تو نہیں ہے ان کے ہاتھوں کو سینٹائز کروایا جائے گا ان کی پوری جانکاری لی جائے گی اس پرکار کی سویدھائیں کسانوں کو دے دی گئی ہے لیکن کسانوں کے سامنے اب جو سمشہ آ رہی ہے وہ ہے مزدوروں کا کم ملنا مزدور کا ابھی لوگ ڈاؤن کے تحت زیادہ نہیں نکل پا رہے ہیں اس لئے وہ نر بھر ہیں کمپائن پر آدھونی کے مسینوں پر لیکن اس میں انوپ کیونکہ جو رپیرنگ سینٹر ہیں یا پھر جو کرشی شیطر سے جڑے ہوئے اور بھی مہتپونٹ چیزیں ہیں جن دکانوں سے یہ سمان اپلبد ہوتا ہے تو ان دکانوں کو ایک تحت سمسیمہ کے ساتھ کھولنے کے بعد ہریانہ سرکار نے کی تھی تو کیا ایسے میں ان دکانوں کو کھولنے کے لئے ٹائمنگ کیا ہے کیسے وہاں سے جو کسان ہیں یا کرشی شیطر سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ سامان لے سکتے ہیں اس کا شیڈول کیا ابھی بتایا گیا ہے جی سبیندو جی جو دکانے ہیں مجھے کھریانے کی دکانے سبجی کی دکانے یا کرشی سے جڑی ہوئی مکینیکل کی دکانے ان کا گیارہ بجے تک سمیں نشیت کیا گیا ہے سوہ سے گیارہ بجے تک دکانے کھلی رہتی ہیں اس کے باوجود پولیس پر وہاں سے راؤنڈ کرتی ہے اور سب کو بتاتی ہے کہ گیارہ بجے تک کا دکانے تھا آپ لوگوں کا اس کے بعد آپ یہ دکانے بند کر دیں کیونکہ صبح صبح کا دکانے ہوتا ہے جو کسی سے سمبنیت اوجار ہیں جو ٹیکٹر ہے یا اس سے اور تریسر ہے اس سے سمبنیت دکانے ہیں وہ کھلی رہتی ہیں لیکن گیارہ بجے کے بعد پورا بجار بند کروا دیا جاتا ہے چلی بہت شکریہ آنو پیس جانکاری کے لیے اور زرہ پردیش کے باقی حصوں کی تصویریں بھی آپ تک ہم پہنچائیں زرہ فرید آباد کا روک کر لیتے ہیں راجہ پٹیل ہمارے سمدھا تھا ہمارسہ سیدھے جوٹ چکے ہیں راجہ اور کچھ بہتبور جانکاری ابھی جیبل کو دیکھیں جس طریقے سے لوگ ڈاؤن کو بڑھایا گیا ہے سبین میں آپ کو دیکھانا چاہوں گا پولیس کے سکتی بھی کئی نہ کئی فرد آباد میں بڑھا دی گئی ہے لگاتار یہ نسٹو ہائیوے ہے پوری طریقے سے نسٹو ہائیوے کو بلوک کر دیا گیا کیونکہ فرد آباد میں ماملی لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں پیشنے چوبز گھنٹے میں ایک ماملہ جس طریقے سے سامنے آیا ہے یہاں سے تھوڑی ہی دوری پر بڑھکل گاؤں ہیں وہاں پر پورا کئی نہ کئی سیل کر جیا ہے تیرا جون پہلے ہی فرد آباد کے سیل کر جیے گئے ہیں ریڈ جون میں گھوست کر جیے گئے ہیں تو سابطور پر فرد آباد میں کافی زیادہ سکتی دیکھی جا رہی ہے صبح ہی جس طریقے سے پولیس نے لوگ جو کی سوشل ڈیسٹینسی نہیں بنا رہے تھے ان کو خیدیڑنے کے کام کیا تھا تو کافی زیادہ فرد آباد میں سکتی دیکھی جا رہی ہے کیونکہ لگاتار جس طریقے سے ماملے فرد آباد میں بڑھتے جا رہے ہیں اس کو لے کر پرساسنیک ادھیکاریوں میں بھی ہر کم بچا ہوا ہے اور لگاتار گئی نگئی ڈوٹ ووٹ کیمپنج چلا جا رہے ہیں سواس بیہ کی ٹیم اب گھر گھر جا کے لوگوں کے سیمپل اکھٹا کر رہے ہیں سابطور پر جو ریڈ جون ہے فرد آباد میں تیرہ جو ایسے جون آلگ الگ بنائے گئے ہیں وہاں پر سب سے زیادہ ایکٹیو سواس بیہ کی ٹیم نظر آ رہی ہے لوگوں کے گھر جا کے سیمپل لے رہی ہے سیمپل کلیک کر رہی ہے سابطور پر اور لوگوں سے آقی بھی کر رہی ہے کہ سواس بیہ کے ٹیم کا ادھیکاریوں کا سہیوب کریں کیونکہ فرد آباد میں جس طریقے سے لگاتار جو معاملے سامنے آ رہے ہیں سواس بیہ کافی زیادہ حیران ہے کیونکہ لگاتار معاملے بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ بات کریں ہم فرد آباد کیوں ان ریڈ جونوں کی بلکل راجہ لیکن اس پیچ یہاں اہم جانکاری یہ بھی کہ پردان منطوری کے طرف سے جب یہ کہا گیا کہ آرون کے سیتو ایپ کے ذریعے سبھی لوگوں کو ریجسٹر کرنا ہوگا بہت شکریہ راجہ اس جانکاری کے لیے لیکن یہ پردان منطوری کے سمبودن کی کچھ بڑی باتیں جو ہم آپ کو لگاتار دکھا رہے ہیں آپ تک پہنچا رہے ہیں اور ساتھی یہ بتایا گیا کہ 20 اپریل کیونکہ ایک جو اگلا پڑھا آپ کے بعد سے ہوگا اس میں یہ تیع کیا جائے گا یہ دیکھا جائے گا کہ جن جن راجہوں کے اندر استطیع پہلے سے بہتر ہوئی ہے جہاں پر راجہ سرکاروں نے بہتر کام کیا ہے کرونا سنکرمت علاقوں زون کو کم کیا ہے جہاں پر سنکھیا کم ہوئی ہے ایسے علاقوں کو ستشرت راہت دی جائے گی فیلال کے لیے بس اتنا ہی نمشکر موسیقی موسیقی موسیقی